بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور روحی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا میری بیٹی نہ تو تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قسم کی زلت کا خوف رکھو میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے وہ ایک خوبصورت بچی تھی اسلام علیکم کیا ہائلر ویورز آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہیں تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس جس کو جو جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دلا دے اور جس جس کی جو جو جائز فالشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پریشانیوں کو پورا کرے اور میرے جو سبسکرائیبر انہیں دعا کے لئے کہتے ہیں تو ان کے لئے خصوصی دعا ہے سب کے لئے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو جو بھی پریشانیاں ہیں جو جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں اور ان کی جو جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیں اور ویسے بھی میں اپنی سبسکرائیبر کے لئے وزانہ دعا کرتی ہوں اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور جس جس مسائب کا شکار ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس مسئیبت سے نجات دلائے اور ان کی تمام پریشانوں کو حل کرے اور ویورس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں آمین شکریہ میں آپ کی میز بان لیلہ حاضر ہوں اپنی چینل میں ویورس میری چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہارڈ نئی ویڈیو ان کو بات آنی میں لپی رہے ہیں اور میری ویڈیوز لائک ضرور کریں شیئر بھی کریں اور کامیٹ سر کے مجھے میری حوصلہ ضرور کریں شکریہ آپ چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ بھی سورہ مضامل کی حوالے سے ہے سورہ مضامل کا سب کو پتا ہے کہ سورہ مضامل بہت زیادہ افادیت رکھ دیا اس کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی دی ہے تو ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہر قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں یعنی کہ وہ بہت ثواب اور بہت زیادہ اس میں پاور ہوتی ہے کہ اس سے جو بھی عمل کیا جائے تو وہ پورا ہوتا ہے یا دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے لیکن کچھ صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے جن میں سے سورہ مضامل بھی ایک ہے تو آج میں سورہ مضامل کی مختلف آیات کے ساتھ مختلف بذائف آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری میلز آتی ہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو میں نے اس لیے آج کا یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ ایک ہی صورت کے ساتھ میں نے مختلف بذائف کے اوپر بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں سے جو بھی فائدہ پہنچے آپ اس آیت کو پڑھ کے تو اپنے لیے اپنا یعنی کہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانی سے آپ انجات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ مجارب عملیات ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں مجارب وظائف ہیں اور جس کی ضرورت ہے وہ یہ کر سکتا ہے اور اجازت اس کی عام ہے کیونکہ مجھے سب نے کہا کہ آپ اجازت کا بیچ میں نام نہیں لیتی ہیں مطلب آپ کو وظائف بتا دیتی ہیں لیکن اجازت کا نہیں بولتی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبر کو ان وظائف کی اجازت ہے اور وہ یہ عمل کر سکتے ہیں تو جس کو جو بھی چاہیے ہوگا وہ یہ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جاری ہوں رزق کی تنگی کے لیے کہ آپ نے اگر آپ کا رزق تنگ ہے اور آپ اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ مزمل کو کی آیت نمبر ساتھ کو پڑھیں گے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر ساتھ پڑھیں گے اور اس آیت کو آپ نے روزانہ دس مرتبہ پڑھنے کیونکہ روزانہ آپ اس آیت کو کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یا کسی ٹائم بھی آپ وضو کر کے اول آخر دروشی پڑھ کے تین تین بار آپ دروشی پڑھ لیں اور پھر وہ آیت آپ دس طفع پڑھیں یہ والی آیت جو آیت نمبر سات ہے اس کی سورہ مزمل کی انہا لاکہ سے سبحان طویلہ تک تو یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے دس مرتبہ ایک مہینے تک لگاتار پڑھنا ہے آپ اگر اس کو روٹین بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس کو روزانہ پڑھتے رہا کریں دس طفعہ تو پڑھنی ہے ٹائم بھی نہیں لگتا تو آپ کو دوبانی بھی یاد ہو جائے گی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو روزانہ دس طفعہ پڑھ لیں گے تو آپ انشاءاللہ رزق کی جو تنگی ہے وہ ضرور دور ہو جائے گی اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو تو خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ مفلسی کے دور ہونے کے لیے اگر انلیمیٹڈ اس کی آیت نمبر نائن کو پڑھتے رہیں گے روزانہ تو تب بھی آپ کی جو مفلسی ہے جو کوئی اگر مفلس ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مفلسی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور یہ اس کی تعداد فکس نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے بس آیت نمبر نائن ہے اس کو آپ نے انلیمیٹڈ روزانہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی اس سے بھی دور ہو جائے گی مقلوسی یعنی کہ دور ہو جائے گی اور رزق میں اضافے کے لیے اگر آپ سورہ مضمل کی آیت نمبر بارہ کو پڑھیں گے یعنی کہ سو دفعہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور یہ بھی اس کا ٹائم کوئی فکس نہیں ہے آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ اگر آپ اسے پجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں جائشہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو آیت نمبر بارہ ہے اس کی اور یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس آیت کو پڑھنے کے یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر اس آیت کو روزانہ پڑھا جائے تو انسان جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اور اسے دوزق سے بھی جو ہے نا نجات حاصل ہوگی یعنی دوزق کے عذاب سے بھی اس کو نجات حاصل ہوگی جو آیت نمبر بارہ کو روزانہ اپنا معمول بنا لے یعنی کہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہے گا اب آ جاتے ہیں جی اس کے دوسرے وظیفے کی طرح اگر کوئی شخص کند ذہن ہے جیسے کہ سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر رہے یا وہ سکول میں پڑھتا ہے یعنی کہ اس کو سبق نہیں یاد ہوتا ہے وہ اپنا ذہن کھولنا چاہتے تو وہ اس کی آیت نمبر آٹھ جو ہے اس کو پڑھے گا ٹھیک ہے وہ اس کو آیت نمبر آٹھ کو پڑھتا رہے گا اور اس کی بھی جو تعداد ہے وہ فکس نہیں ہے بس وہ روز حاول کے آپ اس کو گیارہ بار پڑھ لیا کریں تو آپ اس کو گیارہ بار اگر روزانہ پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو اس کا ذہن ہے وہ کھل جائے گا اور اس کو علم بھی خود بخود مطلب حاصل ہوگا اور دولت مندی بھی نصیب ہوگی یعنی علم کی دولت جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی اگر وہ اس آیت نمبر آٹھ کو سورہ مزمل کی آیت نمبر آٹھ کو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھ لے گا تو یعنی کہ اپنا روٹین بنا لیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان سے آپ کو جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آپ کو جس کو جو بھی مطلب چاہئے وہ یہ عمل اس آیت کا وظیفہ کر لیں اس آیت کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ ان کے اس کے مسائل ہیں بہت ضرور حال ہو جائیں گے اب ہونے کا وظیفہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا نصیب کھل جائے تو وہ سورہ مزمل کی آیت نمبر جو گیارہ ہے اس کو پڑے گا کیونکہ اس آیت کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سو دفعہ پڑے گا یعنی روزانہ یہ بھی معمول بنانے تو انشاءاللہ ایک مہینہ بھی ابھی نہیں گزرے گا تو اس کا نصیب جو ہے اس کی قسمت جو ہے وہ کھل جائے گی اللہ کی حکم سے آیت نمبر گیارہ ہے بدنصیبی دور کرنے کے لئے ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو کو شروع سے اند تک جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجے گی اب چلتے ہیں جی اگر کسی کو کوئی قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی کہ کوئی قید میں ہے اور اس کو رہائی نہیں مل رہی ہے تو وہ یہ آیت نمبر جو دس ہے اس کی سورہ مزمل کی آیت نمبر دس اس کو پڑھے گا اور اس آیت کو ایک سو پچاس مرتبہ پڑھتا رہے روزانہ تو جب تک اسے قید سے رہائی نہیں مل جاتی تو انشاءاللہ اگر وہ قید میں ہے تو انشاءاللہ اسے ضرور رہائی حاصل ہو جائے گی قید سے رہائی کے لئے آیت نمبر دس ہے اور اس کو ایک سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے اور کوئی دوسرا بھی اس شخص کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے یعنی قیدی کے لئے کوئی دوسرا بھی اس کی ازادی کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے اور اب میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو اگلا عمل وہ ہے جی کوئی گم شدہ یعنی کہ اگر کوئی گم ہو گیا جس کا پتہ نہیں چل رہا کوئی غائب ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر جو انیس ہے اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں گے اور ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے اول آخر دروشیف آپ نے سب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ گیارہ بر دروشیف شروع میں پڑھیں گے اور گیارہ بر آپ اینڈ میں پڑھیں گے دروشیف اور ایک ہزار مرتبہ آیت نمبر انیس کو سورہ مزمل کی پڑھ کے تو چاروں کونوں میں دم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کیوں گم ہو گیا ہے یا غائب ہو گیا ہے تو اس کو وہ لازمی واپس آ جائے گا اس کا پتہ چل جائے گا یا وہ مل جائے گا یا واپس آ جائے گا تو یہ بہت زیادہ مجرد ہے اور اب میں آپ کو بتانے جاری ہیں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کے لیے کون سی آیت پڑھ جائے گی تو سورہ مزمل کی سورہ مزمل کی آیت نمبر جو ٹوئنٹی ہے ٹوئنٹی آیت ہے یہ بہت بڑی آیت ہے تو اس لیے اس کی آیات میں سے میں آپ کو اس کا وہ پارٹ بتا دیتی ہوں جو آپ نے پڑھنا ہے میاں بیوی کی محبت کے لیے اگر آپ اس کو یہاں سے پڑھیں یعنی جہاں سے آیت نمبر ٹوئنٹی شروع ہو رہی ہے آہ آیت نمبر ٹوئنٹی یہاں سے شروع ہو رہی ہے اِنَّا رَبَّا کا ٹھیک ہے اِنَّا رَبَّا کا یا لَمُ اَنَّا کا یکدیر اللیلہ وَنَّا حَار تَقْ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس آیت کو آپ نے جہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر بیس سورہ مزملی تھی وہاں سے شروع کر کے تو آپ نے یکدیر اللیلہ وَنَّا حَار تَقْ پڑھنا ہے اور اس آیت کو آپ نے تالیس مطبع پڑھ کے تو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اگر دونوں میاں بیوی کو کھلا دی جائے تو ان کے بیچ میں آپس میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر اس آیت کو تین دن تک روزانہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیا جائے تو جتنے بھی یعنی کہ ہر کوئی آپ پر مہربان ہو جائے گا اگر یعنی کہ آپ اس کو اس مقصد کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر مہربان ہو جائے اور آپ کو اس کسی سے مقصال نہ پہنچے اور ہر کوئی آپ کی عزت کرے تو آپ اس آیت کو اسی آیت کو جو میں نے آپ کو بتائی یعنی بیوی کی محبت کے لئے آیت نمبر بیس جو ہے سورہ مزمل کی تو یہ آیت آپ پڑھ کے اگر گیارہ بار گیارہ بار روزانہ یعنی تین دن لگا تار پڑھیں تو انشاءاللہ تعلیٰ ہر کوئی شخص آپ پر مہربان ہو جائے گا اب جی آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر بیس کی کا ہی عمل ہے پارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس جگہ سے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ہے ہر حاجت کے پورا ہونے کا وظیفہ اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے تحجت کے ٹائم یہ تحجت کے ٹائم آپ پڑھیں گے اس آیت کو اور اس کو ایک ہزار مرتبہ پہلے دروشی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اکتالیس دفعہ اس آیت کو وہ انشاءاللہ آپ کی ضرور قبول ہوگی اور وہ جی آیت ہے یہاں سے شروع یہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہو جائے گی تو یہ تھے جی سورہ مضامل کے کچھ وزائف تھے سورہ مضامل کی آیات کے ساتھ میں نے آپ کو کچھ وزائف بتائیں تو آپ کو سمجھ نائد آپ ویڈیو بار بار دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے زیادہ رپیٹ نہیں کیا بار بار نہیں رپیٹ کیا تو آپ انشاءاللہ یہ اچھی لگے گی اور جس کو جو وزیفے کی ضرورت ہے وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور میورز میری اگر آج کی جو آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ اور میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارے خیال رکھیں فیمان اللہ